ایک روپے کی سمری پر پانچ روپے اضافہ حکومت نے دائیں دکھا کر بائیں مار دیا پیٹرل کی فی لیٹر قیمت ایک سو تائیس روپے تیس پیسے تک پہنچ گئی ہائی سپی ڈیزل پانچ روپے ایک پیسہ لائی ڈیزل پانچ روپے بانوے پیسے اور مٹی کا تیل پانچ روپے بیالیس پیسے مہنگا اطلاق ہو گیا آپ ایسی تبدیلی لے کیا ہے جو ہمارے لیے جینا عذاب بنا ہوا ہے ایک مہینے کا ڈرامہ بنایا ہوا ہے ایک مہینے میں ایک روپے کم کرتا ہے پانچ روپے مہنگا کر دیتا ہے ہم نے ایسی غلط حکومت کو ووٹ دی اور جس نے جھوٹ بول کے ہم سے ووٹ اصل کیا وہ کہہ رہے تھے ہم غریب کو اوپر لے کے جائیں گے اور یہ حقیقت ہے وہ غریب کو بالکل اوپر ہی لے کے جا رہے ہیں ہمیں کوئی تبدیلی نہیں چاہیے ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس تبدیلی سے ہمیں توبہ ہے عوام تو پہلے ہی تھانگا ہے اس حکومت سے تو اب جو ہے نا ایک اور بھم گرہ دیا عوام کے اوپر اس حکومت تبدیلی کے نام سے جو ہے ہمیں بہت بڑا چونہ لگایا گیا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد حکومتی اقدام پر شہری پھٹ پڑے پیٹرل جلوائیں یا چولہ جلائیں مہنگائی کی دہائی دیتے سارفین کا سبال تبدیلی سرکار کے تمام وعدے جھوٹ قرار اب غرطار کے سرکحال پریشان کن غیر ملکی فوج کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا طالبان چاہتے ہیں انہیں تسلیم کیا جائے دنیا ان کی حوصلہ افزائی کرے جنگ زدہ ملک کو دہشت گردی کا سامنا ہو سکتا ہے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے پیش کوئی نہیں کی جا سکتی پاکستان پڑوس میں امن کا خواہش مند ہے وزیراعظم عمران خان کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو نائن الیون کے بعد امریکہ کا اتحادی بننے پر پاکستان کو مسال کا سامنا کرنا پڑا میں وزیراعظم ہوتا تو جنگ کا حصہ بننے کا فیصلہ نہ کرتا پاکستان میں تیس لاکھ افغان مہاجری موجود تھے ان میں سے طالبان کو تلاش کرنا نہ ممکن حقانی ایک قبیلہ امریکہ نیٹ ووک سے متعلق نہیں جانتا وزیراعظم کا واشنگٹن سے نارمل تعلقات کی خواہش کا اظہار جو بائیڈن مصروف شخصیت ہیں اس لیے انہوں نے فون نہیں کیا اینکر کے سوال پر امران خان کا جواب ارض پاک کو امدشنوں سے پاک کرنے کا میشن سیکیورٹی فورسز کا جنوبی بدرستان کے علاقے آسمان منظر میں بڑا اپریشن پانچ دہشت گرد ہلاک فائرنگ کے تبادے میں سات جوان فرز پر قربان مرشن لاہور وزیراعظم کا ایک گوزہ دورہ سیاسی اور انتظامی ٹیم کو نئے ٹاسک نہیں دیئے امران خان سے وزیراعظم کی ملاقات صبحی امور پر گفتگو تین سالہ کارکردگی پر بریفنگ امران خان کی فیرمک کے چیرمن اور سی ایو کی فاری تقرری کی ہدایت کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کا عیادہ چینی سرمایہ کاروں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فرہ میں یقینی بنانے کا حکم خاتون اول انسانیت احساس اور فلاحی خدمت کے جذبے سے سرشاہ گشرا امران کا لاہور میں انسٹیوٹ آف منٹل ہیلتھ کا دورہ خاتون اول نے مریضوں کی دیکھ بھال اور انتظامات کا جائزہ لیا بچوں اور خواتین میں تحائف بھی تقسیم کی آرمی چیف جنرل کمرجاوید باجبہ کا پاک فضائیہ ہیڈکوارٹرز کا دورہ پیشہ برانہ امود پر ریفنگ سپہ سالار کا ملک کے لیے پاک فضائیہ کی قربانیوں کو خراج یا کیدر مبوزہ بھادی میں بربریت کی انتہا پاکستان کا جاری ڈوزیر پر غیر ملکی سفیروں اور ہائی کمیشنس کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ وزارت خارجہ آئندہ چند روز تک بیفنگ دے گی سیکرٹری خارجہ ممکنہ فالس پلیگ آپریشن اور کشمیروں کی نسل کشی سے بھی آگاہ کریں گے الیکٹرونک بوچین مشین کا استعمال خلائی یا اجنبی کام نہیں دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ طریقہ رائش قانون سازی لازم ہے پارلمنٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ عوام کے مفات میں ہوگا ای وی ایم کے ذریعے عام انتخابات کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جاری شفاق انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری قرار عدالت آلیہ نے معاملہ نمچا دیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان کی تیناتی کے خلاف اپیل مسترد سپریم کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی عظیم آفریری کی درخواست پر ریجسٹرار آفیس کی طرف سے آئیت کیے گئے اعتراضات برقرار حکومت پاکستان میں کوالٹی ڈیموکرسی کی خواہش مند الیکشن کمیشن چاہتا ہے ایسے ہی کام چلے سب کو قانون کے تابع ہونا چاہیے ملک میں کسی اچھے کام کی امید ہے تو وہ صرف عمران خان سے ہی کر سکتے ہیں وزیر طلعات فواد چودری کا تقریب سے خطاب ہمارے لئے بہت آسان تھا کہ ملک کو بہرانوں میں چھوڑ دیتے مشکلات برداشت نہ کرتے نون لیگ الیکشن کے لیے تیار اب کسی کو ووٹ پر ڈاکا نہیں ڈالنے دیں گے عوام منڈٹ چرانے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیں گے مریم نواز کا پارٹی رہنماؤں کے اجلاسے خطاب شہباز شریف رمزا شہباز غیر حاضر مسلم نواز کا تنظیم اجلاس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی غیر حاضری پر سوالات مفاہمتی گروپ کا کوئی رہنماؤں بھی شریک نہ ہوا سیاسی حلقوں کی چہمہ گوئیاں مریم مورنجزیب کے زیر سداد قومی اسمدی خیزیلی کمیٹی کا اجلاس میڈیا ڈیولپنٹ ایتھارٹی بل پر بحث بل پر صحافتی تنظیموں سے مشاورت چاری کوئی آرڈینس نہیں لا رہے فاروق حبیق کی گفتگوی حکومت کو اور ظاہر ہے اس کے حکومت کے اس کام کو لیڈ کر رہے ہیں فواد چودری بلکل کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے میڈیا کے تمام صرف مالکان نہیں مالکان کے ساتھ بھی بیٹھ ہیں تمام جو حصے دار ہیں میڈیا کے ان کے ساتھ بیٹھا جائے ان کی بات کھلے دل سے سنی جائے اور ایک ایسا نظام لانے کی کوشش کی جا سکے جس میں جو اچھی صحافت کرنا چاہتا ہے ابھی تو یہ صورتحال ہے کہ جو اچھی ریپورٹنگ کرتا ہے اس بیچارے کو تو کچھ پلے کچھ نہیں آتا اور جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے کو تیار ہو اس کے تو ویورشپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے آزاد صحافت کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی فوار شعوری کو میڈیا کی آزادی کا علم بردار ہونا چاہیے ہر نظام میں بہتری کی گنجائش موجود وزیر طلاق کو اخباری اور ٹی وی چینل مالکان سے بات کرنی چاہیے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب مجوزہ پاکستان میڈیا ڈیولپنٹ ایتورٹی یک سر مسترد سوشل میڈیا پر جالی خبروں کا معاملہ حل کرنے کے لیے کمیچی بنے گی پی بی اے اے پی این ایس سی پی این ای پی ایف یو جے اور دیگر صحافتی تنظیموں کے نمائندگان کی وزیر اطلاعات فواد چہدری اور فروح حبیب سے ملاقات متعلقہ عمر پر تبادہ خیال منصوبہ بندی وزیر تھے دوسرا ٹینڈر جب ہوا تو چیف مستر صاحب کے پاس محکمہ تھا جب منصوبہ ہوا تو میں وزیر تھا تیسرا ٹینڈر جو ہوا میں وزیر تھا تمام کا تمام جو عمل ہے یہ اس انڈپینڈنٹ پروکیورمنٹ کمیٹی نے کیا ہے اس میں سیکرٹری کا منسٹر کا یا حکومت کے کسی اور اہلکار کا برائے راست کسی قسم کا کوئی کردار کوئی رول نہیں ہے کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ جی میں نے کسی منپسند کہا یا منپسند ٹھیکے دار بتائیں کہ یہ منپسندے پرہ رشتہ دار ہے ثبوت ہے آپ کے پاس بلکل مجھے سزار نہیں چاہتا جیس خریداری سکینڈل سعید غنی نے کرپشن کے الزمات مسترد کر دیئے فرنیٹر خریداری کا عمل خودمختار سنٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی نے انجام دیا وزیر طلاق سندھ کی پریس کانفرنس سبائی وزیر طالی سید تردار شاہ کا معاملے پر نظر سانی کا اعلان ڈیس خریداری سکینڈل اوپن اینڈ شٹ کے سب پکڑے جائیں گے پیپلز پارٹی کو جواب دینا ہی پڑے گا وزیرالہ سندھ ہر کرپشن میں ملبس ہوتے ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے سبائی اپسدشی لیڈر حلیم عادل شیخ کی دنیا نیو سے گفتگو نیپ کو خط لکھنے کا اعلان پچاس فیصد مسافروں کے ساتھ سروس کی اجازت پنجاب میں چار ستمبر سے بند پبلک چرانسپورٹ چل پڑی ایسو پیس پر عمل درامت لازمی قرار کرونا کی شرطحال میں بہتری سندھ میں رات دس بجتہ کاروبار کی اجازت تیجارتی سرگرمیہ ہفتے میں ایک رونج باند رہیں گی دو سو ویکسینٹیڈ افراد کے ساتھ انڈور تقریبات ہو سکیں گی تفاتل میں سو فیصد عملہ کام کر سکے گا نیا حکم نامہ جاری کرونا کے وار جاری چوتھی رہر مزید تحتر جانے لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران دو ہزار سات سو چودہ نئے مریز ریجسٹر مصبت کیسز کی شرعہ چار آشاریا ساتھ آٹھ فیصد ریکارڈ چالی ترجے کی گربی کے بعد کدرت مہربان کراچی میں بادل برس پڑے سرجانی ٹاؤن ڈرگ روڈ نوری آباد ادھابیجی میں رنجی محکم اسمیات کی آج مزید پارش کی پیش گئی ملہ عبدالغنی برادر دنیا کے انتہائی باثر شخصیات کی فہرست میں شامل امریکی اور چینی صدور پھارٹی وزیر آزم اور بنگال کی وزیر آلہ ممتہ بینر جی بھی حصہ چائم میگزین نے سو افراد کے لفٹ جاری کر دی نیوزیلن کا تاریخی دورہ پاکستان کی وز کے خلاف سیریز کا پہلا ونڈے بارہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان بابر آزم کپتان برقرار فخر زمان سمیت تین لیکس پینر شاداف خان عثمان قادر اور زاہر محمود شامل اور پی سی بی پابند کرنا چاہتا ہے ڈھائی لاکھ روپے کی خاطر بوٹ کا بہت آج نہیں ہونا چاہتا سائل نہیں کروں گا فراش بولر محمد آمر کا ڈومیسٹک سینٹرل کانٹریکٹ لینی سینکار